ہو ہو پھر اتنی تیز بارش شروع گئی اس بار تو حدی ہو گئی ہے کتنے دن ہو گئے بارش رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہیں کتنے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے لوگ بے روزگار ہو گئے اللہ بس رحم کر دے اب بارش رکھ جائے گھر جا کر نیوز چلا کر دیکھتا ہوں پورے ملک کی صورتحال اتنی خراب ہیں لوگوں سے پتہ چل رہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس بار تو سب کاروبار بند ہیں سکول بند ہیں سب گھروں میں ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ مدد کر دے اب بارش رکھ جائے اور پریشانی ختم ہو جائے کچھ زیادہ ہی ہو گئی اس بار تو اتنے دنوں بعد گھر سے نکلا تھا امیت ہی کہ کوئی کام مل جائے گا بس اب سب کچھ بن پڑا ہے کوئی بھی نہیں ہے اتنا پانی بھڑ چکا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا گھر جا کر پوچھتا ہوں دیکھتا ہوں صورتحال کیا ہے بتاتا ہوں بھائی کہ نہیں ملا آج بھی کوئی کام بس جو ہے اسی میں گزارہ کر لیتے ہیں کیا کریں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارتزا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویدر نیوز اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بارشوں نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے لوگ انتہائی پریشان ہیں کاروبار اور دکانیں بھی بند ہیں پورے ملک کی صورتحال اور بھی زیادہ خراب پانی حج سے زیادہ ہو گیا کاروبار بند ہو گئے اور ہزاروں سیکڑوں موشی مر گئے اور پتہ نہیں کتنے گھروں کے اندر پانی داخل لوگ بے گھر ہو گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہونے لگے جی ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ پلیز ان کو اپنے گھر میں پناہ دیں اور ان کو اور کچھ راشن وغیرہ دیں تاکہ وہ اپنا غزر بسر کر سکیں اور ان کی زندگی چل سکیں ان کی زندگی بلکل رک گئی ہے جی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا پھر ملیں گے ہم شام کے ٹائم پانچ بجے مزید اس وقت کی صورتحال کے ساتھ دوسروں کی مدد کیجئے اور سواب کمائیے اس ٹائم یہی ہمارا کام ہے پلیز دوسروں کے بارے میں سوچئے ابرار مجھے پتہ تھا آپ آج بھی ایسے ہی مو لٹکا کر گھر آ جائیں گے اتنے لوگ باہر جاتو رہے ہیں کام کرتو رہے ہیں پتہ نہیں آپ کوئی کچھ کیوں نہیں ملتا آج میں نے کتنی چیزیں سوچئی تھی کہ آپ یہ سب پلیزے لے آئیں گے تو میں گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا لوں گے اوہ کون دکھ رہے تمہیں باہر جا کر کماتا ہوا تم باہر نکل کر تو دیکھو باہر کی صورتحال انتہائی خراب ہے پانی بہت اوپر پہنچ چکا ہے دکانوں کے اندر داخل ہو گیا ہے صورتحال بہت زیادہ خراب ہے ابھی نیوز میں میں یہی دیکھ رہا تھا تمہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی گھر بیٹھ کے بولنا آتا ہے بس فضول گھر میں جو بھی پڑا ہے بس روزانہ کچھ بھی سادہ بنا لیا کرو کھانے میں کوئی نخرے نہیں کرے گا اور تو چپ کھا لیں گے اس ٹائم یہی کام ہے کہ بس ہم خاموشی سے صبر کریں اور اللہ سے استقفار کریں اوہ صبر صرف اس گھر میں میں ہی ہوں جو صبر شکر سے سب کچھ کھا لیتی ہوں ورنہ آپ اور بچے تو بہت زیادہ نخرے دکھاتے ہیں کہ گھر میں یہ کیوں بنا لیا وہ کیوں بنا لیا بس آلو کیوں بنا لیا دال کیوں بنا لی بھنڈی کیوں بنا لی میں یہی کرتی رہوں میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتی ہوں آپ سب کو اچھا کھانے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا نا نکلنا پڑے گا نا باہر اوہو بس بھی کرو تمہاری یہ بلا وجہ کی زبان چلانے سے میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں اور بھائی میک اپ کرتا ہوں نخرے تمہارے وہ بچے ہیں ان کو تم نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے جب مو سے نکالتے ہیں فرمائش پوری کر دیتی ہو اس وقت کے لیے بھی ان کو تیار کر دیتی ہو اچھا چلیں تیار کر دوں گی اس وقت کے لیے بھی پہلے آ تو تیار ہو جائیں میرا مطلب ہے چلیں آ جائیں کھانا کھالیں میں ٹیبل پر کھانا لگا رہی ہوں اور بچے تو نہیں کھائیں گے آرے یہ کیا بھائی تم نے پھر موم کی دال بنا لی پھر بولتے ہو کہ میں نخرے کرتا ہوں کل تم نے مصور کی بنائی تھی آج موم کی دال بنا لی اب کیا روز دالے ہی کھائیں گے در میں اور کچھ بھی پڑا ہو سکتا ہے آلو بھی ہو سکتے ہیں چاول بھی ہو سکتے ہیں تاہری بنا لیتی اچھا ابھی چار پانچ منٹ پہلے ہی کوئی اندر صوفے پہ بیٹھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں تو نخرے نہیں کرتا میں تو چپ چاپ صحیح سب کچھ کھا لیتا ہوں اس ٹائم ہمارا یہی کام ہے کہ ہم صبر کریں شکر کریں اللہ تعالیٰ سے استقفار کریں اوف اس کا مدلہ اب تم نے میری بات پکڑ لی ارے بھائی میں کوئی بریانی یا کڑھائی بنانے کو تو نہیں بول رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور سبزی بنا لیتی ہیں تاہری بنا لیتی ہیں چاول بنا لیتی ہیں یہ روز روز ڈال بھی مت کھلاو اب ہمیں اتنا بھی کوئی برا وقت نہیں آیا یا انڈے ہی بنا دو انڈے تو آپ کے بچے چھوڑتے ہی نہیں ہیں بلکل ناشتے میں کھا لیتے ہیں سب کو چاہیے ہوتا ہے اور ہاں بھائی آلو بھی نہیں تھے اور چاول بھی نہیں تھے لیکن سچ بتاؤں تو ہمیں اس بات کا شکر عدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر میں پانی داخل ہو گیا وہ گھر سے بے گھر ہو گئے اور پریشان ہو رہے ہیں تم صحیح کہہ رہی ہو میں نخرے نہیں دکھاؤں گا اور تم جو بناوگی میں کھا لوں گا شکر ہے اللہ کا کہ ہم اپنے گھر میں تو ہیں نا اور بات سنو اگر کچھ پراشن تھوڑا پڑا ہے تو ایسا کرو اس کو بنا دو میں ایسا کرتا ہوں کھانا تھوڑا غریبوں میں باٹ کر آ جاتا ہوں کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا اس قابل تو ہے نا ہم دوسروں کی مدد کر سکیں